بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم اپنا نیکسٹ ایم ایس ورڈ کے اندر آپشن کو دیکھیں گے اس سے پہلے ہم نے پیرا گراف کے آپشن دیکھیں ہیں سٹائلز کی آپشن دیکھیں گے ابھی ہم ہوم کے اندر ہی ہیں اب اس کے اندر دو آپشن ہمارے پاس رہتے تھے پہلا ہم کلپ بورڈ کا آپشن کریں گے اب باقی سارے تو پھلحال بند ہیں دیکھیں ہمیں یہاں پہ کوئی ٹیکس ٹائپ کر لیتا ہوں ابھی باقی سارے آپشن بند ہیں دیکھیں ان سب کو اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں دیکھیں گیا اب جب میں نے اس کو سیلیکٹ لیا ہے تو کچھ آپشن آپ کے پاس انیبل ہوگئے جو ڈیسیبل ہے میں اس کی سیلیکشن ختم کرتا ہوں تو کچھ آپشن اب آپ کے پاس گیا ہوگئے ہیں ڈیسیبل ہوگئے ہیں میں اس سارے کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اب میں پہلے کاپی کا آپشن جوز کرتا ہوں اب دیکھیں جیسے ہی میں کاپی پہ ماؤس لے کر گیا ہوں تو میرے پاس کنٹرول سی کا وہ مجھے آپشن دے رہا ہے اب جیسے ہی میں نے اس کی اوپر کلک کر دیا ہے ٹھیک ہو گیا میں یہاں سے ایک پیج نیا بنا لیتا ہوں جب ہم انزرٹ کے مینیوں میں آگے نیکس جائیں گے تو پھر یہ آپشن ہم دیکھ لیں گے تو میں نے یہاں سے ایک پیج بنا لیا ہے دیکھ ہو گیا اب یہاں سے میں نے اس کو کیا کیا ہوگا تھا کابی اب یہاں پہ جب میں آ رہا ہوں دوسرے پیج کے اوپر تو یہ میرا پوائنٹر یہاں پہ بلنک کر رہا ہے دیکھیں جسٹ ایک پیسٹ کا آپشن ہی ہے جو انیبل ہے میں نے جیسے ہی پیسٹ پہ کلک کیا تو وہ کیا ہو گیا ہے دوسری جگہ پہ بھی جا کر اس پیج پہ بھی وہی کام بلسے جا کیا ہوگا ہے ڈپلیکیٹ آپ کے پاس بن گئی ہے میں اگین یہاں سے جاتا ہوں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اب میں یہاں سے کیا کرتا ہوں پہلے تو کابی کیا تھا اب میں یہاں سے کٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے کٹ کیا کٹ ہو گیا میرے پاس اب یہاں بھی کوئی بھی نہیں ہے میں یہاں سے ایک اور پیج بنا لیتا ہوں اب یہاں پہ جا کر کیا کرتا ہوں کلک کر لیتا ہوں اب کیا ہو گیا ہے وہاں سے میں نے ریموو کیا ہے اور یہاں پہ آ کر میں نے پیسٹ کر دیا ہے ٹھیک ہو گیا تو ایک طریقہ تو یہ آپشن تھا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ شاٹ کرتے ہیں یہاں سے آپ رائٹ کلک کریں اس سارے کو سیلیکٹ کر کر جب آپ رائٹ کلک کریں گے تو تب بھی آپ کو کٹ اور کپی اور پس وہاں سے بھی یہ آپشن آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں فانٹ کے اندر یہاں پہ اب یہ جو آپ کے پاس آپ کا آپشن ہے یہ آپ کو کچھ فانٹ آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے یہاں سے آپ محرم قسم کے فانٹ اس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے آپ وہ فانٹ اپلائے کریں میں نے یہ فانٹ ٹائم نیو رومن کیا ہے یہاں سے آپ اس کا فانٹ کو سائز بھی جس میکسیمم جو سائز ہوتا ہے وہ سیونٹی ٹو ہوتا ہے دی فانٹ جو مینیمم ہوتا ہے زیادہ تر جو یوز ہوتا ہے وہ ہم 12 کی یوز کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں سے میں بولڈ بھی اس کو کر سکتا ہوں اب بولڈ کے لیے شارٹ کی ہے کنٹرول کے ساتھ آپ بی کو پریس کریں اٹیلیک انڈر لائن اس کو اوپر لائن لگا لیتا ہوں اب ایک اور آپشن ہے میرے پاس میں یہاں پہ جیسا میں میںس کے اندر کوئی بھی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کی بیس پہ کوئی ویلیو لکھنا چاہتا ہوں یہاں سے میں اس چیز کو سیلیکٹ کر لوں گا یہ تو یہاں پہ آیا سبسکرپٹ کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اب یہاں پہ میں نے وہ چھکٹ کی وجہ سے آ رہا ہے اس کو میں ختم کر دیتا ہوں اس چیز کو یہ جو آپشن سیلیکٹ ہوگا ہوگا ہے اس کو میں یہاں پہ میں نے لکھا اب یہاں پہ مجھے بیس میں چاہتے ہیں میں سیلیکٹ کیا تو کیا ہوگا ہے بیس میں لکھنا ہے اب پاور میں مجھے اب جتنی بھی چیزیں لکھتے جائے رہا وہ بیس میں آ رہی ہیں جیسے ہی اس کو میں سبسکرپٹ کو ڈیسیبل کروں گا تو وہ پھر کیا ہوگا اور اپس آ جائے گا اب اس کی اوپر میں سپرسکرپٹ دیکھتا ہوں تو یہ سارے کام آپ یہاں سے اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم آتے ہیں چینج کیس چینج کیس کیا ہوگا اس کی میں بولٹ بھی اس کو ختم کر دیتا ہوں اٹیلیک بھی ختم کر لیتا ہوں انڈر لائن بھی ختم کر دیتا ہوں یہ بھی ختم کر دیتا ہوں اب یہاں سے کیس سینٹینس کیس کیا ہوگا فرسٹ لیٹر یہ جس طرح لکھا ہوا ہے یہ سینٹینس کیس کیا ہوگا فرسٹ لیٹر لور کیسے سارا کیا ہوگا لور کیسے میں چلا جائے گا پھر آپ کہتے ہیں سارا اپر کیسے میں ہو اپر میں چلا جائے گا آپ کہتے ہیں کیپٹلائز ہو کوئی ایک آدھ ورڈ میس جساں یہ فرسٹ ورڈ جو ہے وہ کیپٹلائز ہو رہا ہے ہر ورڈ کا ٹگل کیسے مکس آپ کی پاس آ جائے گا تو اس بہر میں کنٹینز کیسی رہنے دیتا ہو تو یہاں سے بھی آپ فانٹ کا سائز بڑھا سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کم بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور آپشن ہوتی ہے یہاں سے آپ اپنے ٹیکس کو کلر دے دیں اس کا بیگرانڈ بیگرانڈ کلر ہوگا آپ کا جو ٹیکس کا کلر ہے وہ بلیک ہی رہے گا اب آپ کہتے ہیں نو کلر یہاں سے آپ اس کو نو کلر دیں یہ کیوں نہیں اپلائے ہوگا کہ یہ سیلیکٹ نہیں تھا دوارہ سے جب آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے تو نو کلر ہو جائے گا اب یہاں سے آپ اس کو جا کر اگر اس کو میں نے سیلیکٹ کر دیا اس ٹیکس کو اور یہاں پہ جاتا ہوں اب ٹیکس کا کلر دیں کیا ہو گیا ٹیکس کا کلر چینج ہو رہا ہے ہو گیا یہ لو ہی رکھ لیا ہے دوبارہ اور ریٹ کر دیتا ہوں جو کلر بھی آپ اس کو دیں گے یہاں سے وہی کلر سیلیکٹ ہو جائے گا اس میں ایک آپشن رہتی ہے فائنٹ کی آپشن تو یہ آگے ہم پر در دیکھ لیں گے فائنٹ کی آپشن بھی یہ اس میں ہوم کے اندر آپ کے پاس فانڈ فرمیٹنگ آپ کے پاس فرمیٹنگ آپ کے پاس فرمیٹنگ